ہیلو دوستو نمشکار سواگت ہے آپ کا میری ایک اور ویڈیو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں انکرمنٹ پار اور آج میں آپ کو پھر سے اپنے چوہن پورٹر فارم پہ لے کے چل رہا ہوں اب وہاں پہ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کچھ میڈیشن ہے کچھ دوائیاں ہیں اور وہ کس کام کے آتی ہیں کیونکہ بہت سارے لوگوں نے ویڈیوز میں کمنٹس کیا تھا کہ ہمارے مرگوں کو یہ تکلیف ہو رہی ہے یا ہماری مرگوں کے یہ پروپلم چلی ہے ہمارے فارم پہ یہ دکتیں ہو رہی ہیں تو کیا اس کا علاج بتائی ہے تو آج میں فارم پہ کچھ دوائیاں آئی تھیں کچھ بیچ میں برساتی موسم میں پانی بھر گیا تھا فارم پہ اس وجہ سے میری مرگیاں بھی کچھ بیمار ہو چکی ہیں تو اس وجہ سے جو دوائیاں میں نے منگائی ہے وہ آپ دھیان سے دیکھئے اور ویڈیو کے انتک جرور بننے ہیں کیونکہ ہر ایک دوائی بہت قیمتی ہونے والی ہے کیونکہ پتہ نہیں چلتا کہ کب کون سی بیماری ہمارے مرگیوں کو لگ جاتا ہے اور آپ کے پاس اگر نولیج رہتی ہے تو آپ ہٹ سے وہ دوائی مانگوا کے وہ دوائی اپنے برس کو کھلا کے آپ بے فکر ہو سکتے ہیں اس لئے ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سسکرائب کریں چینل کو سسکرائب کر دیجئے تو چلیے اب میں آپ کو ویڈیوز شروع کرتے ہیں اور ویڈیو کے انتک جرور بنے رہے ویڈیو کو پوری دیکھیں ویڈیو کو اسکپ نہ کریں سب سے پہلے ہم اس کی بات کرتے ہیں یہ ہے کیلسیویٹ ایچ موسٹی ساری دوائیوں پر انسٹرکشن لکھے ہوئے رہتے ہیں ان کے بارے میں سب کچھ لکھا ہوا رہتا ہے آپ یہ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں اس پہلے بٹ فل بھی یہ بیسیکلی جس چیز کے لئے یہ دوائی ہوتی ہے یہ کیلسیویٹ ایچ یہ ہوتی ہے سب سے پہلے یہ ہوتا ہے جو آپ کا بٹس موسٹی سٹریس میں رہتا ہے مہنے آپ نے کہیں سے چوزے مگایا ہیں باہر سے چوزے آپ کے فارم پر آئے ہیں اور وہ ٹریبل میں بلکل دھکا مکی کر کے دہر ادھر سے لڑک کے سٹریس میں رہتے ہیں اور وہ سٹریس ختم کر کے یہ دوائی سب سے مکھیوں کام کرتی ہے کہ سٹریس فری ہونے کے لئے دوسرا سٹریس اس کی وجہ سے بھی آپ کی مرگیوں کو ہو سکتا ہے کہ آپ کی فارم پر اسپیس کم ہو گیا ہے یا زیادہ بٹس ہوتی ہو گیا ہے اسپیس کم ہو گیا ہے اس وجہ سے بھی یہ سٹریس لیس ہوتا ہے باقی کئی بار کیا ہو جاتا ہے کہ آپ کا بوائلر بٹس یا آپ کا دیسی بٹس اچھے سے کھڑا نہیں رہ پاتا ہے اس کے ہٹیوں میں کچھ کمجوری ٹائپ کیا جاتی ہے اس کے لئے بھی یہ بہت کارگر دوائی ہے باقی بہت ساری چیزیں اس میں بیٹائمنز بی ٹویلو ہوتا ہے بہت ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئی رہتے ہیں خود پر موسٹی جو چیزیں ہیں یہ اسٹریس کے لئے رہتی ہیں بہت سارے بیٹائمنز اور منرلز اس میں ایویلیویل رہتے ہیں تو اگر آپ کے فارم پر کچھ آپ کو لگتا ہے کہ برڈس اسٹریس میں ہے جو کبھر بلکل کھڑا ہے کھانا کھا نہیں رہا دانا کھا نہیں کر رہا تو اس وجہ سے ہی آپ اپنے برڈس کو دے سکتے ہیں دوسری دوائی میں آپ کو دکھاتا ہوں دوسری دوائی ہے یہ ہماری پاس دوسری دوائی ہے تو ایک سی لیبر سیٹومنلیٹ تو یہ موسٹی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ موسٹی لیبر کی کام آتی ہے کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ لیبر ہمارا اچھے سے کام نہیں کر پاتا ہماری برڈس کا اور وہ اچھے سے ڈائجسٹ نہیں فیڈ ہو پاتا ہے فیڈ کھا نہیں رہی ہوتی تو اس کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنی برڈس کے لیبر کو صحیح رکھیں سوست رکھیں اور اس کے لئے آپ اپنے برڈس کو یہ دے سکتے ہیں یہ موسٹی پانی میں ملا کر دینے ہوتی ہیں یا کیونکہ لکٹ فرم میں ہوتی ہے یہ تو موسٹی آپ اس کو اپنے برڈس کو دے سکتے ہیں دوسرا یہ کام آتی ہے آپ کے جو ایک پروڈیکشن ہے اس میں کام آتی کیونکہ اس میں سارے ایسے بھرپور ماترہ میں بیٹیمینز اینڈ میرلز ہوتے ہیں جو آپ کی مرگیوں کو کافی فائدہ مند ہوتے ہیں آپ جس میں دیکھ لیجئے کہ کولونین پانسو گرام ہے پروٹین ہائیڈروکسائیڈ ہے سو گرام ہے بیٹیمین بی ٹولو ہے انہوں سٹول ہے سو گرام ہے یہ بہت ساری چیزیں اس میں ہیں جو ہماری مرگیوں کو ایگ کے پروڈیکشن میں بہت کام کر دی ہیں تو آپ جرور اس دوائے کے لئے اگر آپ کے برڈس کو اگر آپ کے پاس کچھ مرگیاں ہیں یا آپ کے مرگیوں کو لیور میں کچھ پروپلم ہو رہی ہے تو اس بارے میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں دوسری جو دوائی میں آپ کو بتاتا ہوں موسٹ انپورٹنٹ ہے اور یہ ہے بیر بیک کمپنی کی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس میں لکھاوا ہے بیر بیک بیر بیک ایک ایسی کمپنی ہے جو موسٹلی یہ بیٹنری کلینک ہے جو موسٹلی پولٹری اینڈ یہ ڈیری جو ڈوگ کانل ہوتے ہیں ان کی جو دوائیہ ہوتی ہیں موسٹلی یہ انہی کی دوائیہ بناتا ہے ابھی یہ ہے بروٹون بروٹون یہ ایک ایسا میں موسٹلی اپنے فارم پہ جاتا ہے اسی کی دوائیہ یوز کرتا ہوں بیر بیک کی اور یہ لیور ٹونک ہے بہت سٹی لیور ٹونک ہے جو آپ کے برس الگ الگ ٹائپ کی بیٹ کرتا ہے الگ الگ ٹائپ کی لیٹن کرتا ہے اس سب کا ایک علاج یہی ہے بروٹون یہ آپ کے لیور کو دو دن کے اندر واپس سے ریکبر کر لیتا ہے اگر آپ کے برس کو لیور کی پرابلم ہے لیور میں پرابلم ہے اچھے سے ڈائجس نہیں ہو پا رہا ہے بیٹ الگ الگ طریقہ سے آ رہا ہے بس بیٹ الگ الگ آنے کے بہت سارے اور بھی کاران ہو سکتے ہیں بس موسٹلی جاتا جو موسٹ کاران ہوتا ہے وہ یہی رات ہے کہ آپ کے برس کا لیور اچھے سے کام نہیں کر رہا ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے فارم پر اگر آپ کے آسپاس یہ مل رہا ہے تو اچھی بات ہے اگر نہیں مل رہا تو آپ ہمیں کمیٹس کر کے بتا سکتے ہیں ہم آپ کو ایویلیویل کروا سکتے ہیں اگلی جو دوائی ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو اگلی دوائی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا نام ہے انٹرامیکس ہے ویٹس ایکس پو یہ ہے یہ موسٹلی اس کام آتا ہے کہ اگر آپ کی مرگیاں انڈے نہیں دے رہی یہ ایک حساب سے آپ یہ مان سکتے ہیں اس میں سارے ایسے منرل مکس ہوتا ہے جو آپ کی مرگیوں کو انڈے دینے کے لئے مجبور کرتے ہیں دوسر کیونکہ ایک حساب سے آپ مان سکتے ہیں یہ مرگیوں کو ہیٹ مانے کے قابل بناتی ہیں ہیٹ میں لانے کے لئے یہ دوائی کام کرتی ہے کہ آپ کے مرگیاں کافی ٹائم ہوگیا انڈے نہیں دے رہی تو یہ اس کے لئے یوز ہے آپ اس کا یوز اپنے فارم بے جرور کریں یہ میں نے آپ کا اس کا نام بتا دیا ہے بھائی کہ اس کا پرائز ان کا کافی ہائی رہتا ہے یہ کیونکہ ہائی ڈیمانڈی جو میڈیشن ہوتی ہیں یہ وہ رہتی ہیں بھائی ان کا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دو سو پچاس سو پیز کا پرائز ہے اور سو ایمیل یہ ماتر ہے تو کافی کوسٹلی دوائیاں ہوتی ہیں لیکن اتنے ہی بینیفٹس یہ دوائیاں ہوتی ہیں اب دوسری جو میں بات کرتا ہوں یہ یہ ایک پیکٹ ہے یہ پاودر ٹائپ ہے یہ پاودر ہے نام آپ دیکھ سکتے ہیں امپراؤن کے ہے یہ وارٹر سیولیشن پاور وید امیلین ویٹ کے ہے تو یہ موشتری جو آپ کا کئی بار کیا ہو جاتا ہے کہ ہمارا جو مرگیوں کو پلانے والا جو پانی ہے وہ گندہ ہو جاتا ہے اس میں کیڑے پڑے ہوئے رہتے ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے کیڑے ہمیں دکھائی دیتے ہیں کچھ عجیب سے جو چیزیں ہیں وہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں تو ان سب چیزوں کی جو ہمارا جو وارٹر کا جو پاپ لام ہوتا ہے جو ہمارے فارم پر جو پانی کی جو دکتیں ہیں کہ ہم پانی ساپ رکھیں اس چیز کے یہ دکت ہو سکتی ہیں اس کو ہم پانی میں ملا کے ہم ڈال سکتے ہیں جو ہمارا مرگیوں کا پانی ہوتا ہے اس میں ملا کے ہم کو یہ دینا پڑتا ہے تو اس یہ پانی کو جو گندگی پانی میں ہوتی اس کو سب ختم کر دیتا ہے اور اس نے واپس منرلز کلسیاں مگرہ جو ہوتے ہیں ان کو ایڈ کر دیتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگلی جو دوائی ہے جو بہت جروری ہے بہت بہت جروری ہے جو میرے فارم پہ بہت جروری جس چیز کو میں مانتا ہے کیونکہ بہت ساری ایسی دوائییاں جو سارے فارماس کی بہت چہیتی ہوتی ہے وہ یہ دوائی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ریسٹیکٹ ال پاورڈر ہے یہ اور یہ موسلی کام کرتا ہے میں آپ کو اس پر دکھاتا ہوں موسلی دوائیے پہ لکھاوا رہدہ سب کچھ آپ اس پر سے پڑھ کے بھی اس دوائیے کے بارے میں لکھ سکتے ہیں بٹ موسلی جو اس دوائیے کا نام میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ ہے اور یہ کام آتی ہیں آپ کے فارم پہ سی آڈی ہے آپ کے فارم پہ قریجہ ہے وائرل انفیکشن ہے وائرل ڈیجیز ان سب چیزوں کی دوائی یہی پاورڈر ہے آپ کی مرگیاں ناک سے جھاگ نکال رہی ہیں یا موہ سے جھاگ نکال رہی ہیں یا ایک جگہ پہ بیٹھ کے کھڑی ہو جاری ہیں یا چھینک رہی ہیں خاص رہی ہیں ان سب کی یہی دوائی ہے اور بہت صحیح دوائی ہے اس کے ساتھ ایک چیز اور آپ کو ایڈ کرنی ہوتی ہے ایک چیز آپ کو اور ملانی ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو آپ اس کو بیسٹ اس میں رکھ سکتے ہیں اس دوائیوں کو اور موسٹ جروری ہے یہ کہ اس دوائیوں کو آپ اپنے فارم پہ اٹ اٹ ٹائم رکھ سکتے ہیں کیونکہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ کب آپ کے فارم کو کریجہ ہو جائے کب آپ کے فارم پہ سی آر ڈی کے سنٹم آنے لگ جائے کب آپ کے فارم کو آپ کے مرگیوں کو ٹھن لگ جائے اور وہ واپس سردی آ جائے ان کو خاصنے لگ جائے لگزن پاوڈر یہ میں آپ کو دکھایا کہ یہ بھی بربیک کمپنی کا ہے اور یہ لگزن پاوڈر ہے یہ موسٹ لی بیس گرام ہے اور میں اس کا پرائز آپ کو دکھاتا ہوں نائنٹی ون روپیز اس کا پرائز ہے صرف یہ ہے بیس گرام آپ یہ دیکھ سکتے کہ کتنا ہائی کاؤس اس کا ہے بٹ جتنا یہ مہنگا ہے اتنا یہ کارگر بھی ہے بہت ساری چیزیں کو یہ توڑ ہے آپ کی مرگیاں بیس گرام ہے اور بیس گرام ہے ان سب چیزوں کو یہ ایک انٹی بائیٹی آپ کہہ سکتے ہیں یہ لگزن پاوڈر ہے یہ انٹی بائیٹی ایک ٹائپ میں یہ ہوتا ہے اور آپ اس کو بہت جاریری اپنے فام پہ رکھیں کچھ کچھ چیزیں یہ ہیں کہ آپ اپنے فام پہ اٹ و ٹائم رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت جاری چیزیں ہوتی ہیں یہ میرے پاس لگزن پاوڈر ہے اور بھی اسی کا بیر بیک کا آتا ہے بیمرال کر کے لگزن پاوڈر یہ اس کا آتا ہے بیر بیک کا وہ بھی آپ اپنے فام پہ رکھیں تو موسٹ جروری ہے کہ آپ اس دوائیہ کو اپنے فام پہ رکھیں تو آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹس پہ جرور بتائیں اور اور بھی اگر آپ کے فام پہ کچھ تکلیفیں ہیں تو آپ کمنٹس پہ جرور بتائیے آپ کے پوری حل کی جائے اگر آپ کے فام پہ اس طرح کی دوائیہ نہیں ایویلیبل ہیں یا آپ کے آس پاس اس طرح کی دوائیہ ایویلیبل نہیں رہتی ہیں تو آپ ہمیں کمنٹس کریے آپ کو ڈیلیوری کروا دی جائے گی آپ کے ہوم ایڈریس پہ چلیے تب تک اپنا خیال رکھیں نمشکال